اسلام علیکم میں آپ پہ شاید سید محمد طالب حشیر قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے کوئی اس پہ توجہ دینے والے لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے قرآن کو عزت تو بہت دی اپنے گھروں میں سب سے بلندی والی جگہ پہ اس کو رکھا لیکن جہاں قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے قرآن کو تحقیق کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں کمزور ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ جو دوسری قومیں ہیں وہ قرآن پہ تحقیق کرتی ہیں اور قرآن پہ تحقیق کر کے ہی بہت ساری چیزیں انہوں نے دریافت کیا جیسے کہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں کہ آخرت میں انسان کی آنکھ ہاتھ اور پاؤں یہ گوائی دیں گے کہ اس نے کیا جرم کیا کیا گناہ کیا تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہاتھ یعنی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ لوگوں نے دریافت کی اور آئی بال ڈیٹیکٹر لوگوں نے دریافت کیا جو یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا جرم کیا فنگر پرنٹس کے ذریعے ایک مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے تو یہ قرآن کی آیت بہت پہلے چودہ سو سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو ہاتھ ہیں انسان کی جو پاؤں ہیں اور اس کی جو آنکھ ہیں وہ آخرت کے دن گوائی دیں گے کہ اس نے کیا گناہ کی ہم نے اس کو تحقیق ہی نہیں کیا ہم نے قرآن کو رکھا ہے پڑھتے اس ثواب ہمیں مل جاتے ہیں لیکن جہاں تحقیق کی بات آتی ہیں جہاں قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہیں وہاں ہم کمزور ہو جاتے ہیں یا قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کی بات آتی ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے حالات ہیں یہ مسلمانوں کے حالات ہیں معذرت کے ساتھ تو قرآن کو سمجھیں بھی قرآن جو اصل مطالبہ کر رہا ہے کہ جیسے میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی کہ ہم نے قرآن کچھ سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے کوئی اس پر توجہ دینے والا تو قرآن کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن ایک مکمل رہبر ہے قرآن ایک مکمل رہنمائی کرتا ہے ہماری اور ہم اس پر غوری نہیں کرتے جس طرح ہم دنیاوی معاملات پر غور کرتے ہیں استاد بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے لوجکس ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اللہ کا کلام کو ہم اتنا حلقہ لیں گے اللہ کے کلام کو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں یہ مسلمانوں کے حالات ہیں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو میں نے اس پر ایک نظم لکھی ہے میرا عنوان ہے قرآن کی سمجھ میں آپ کو کے ساتھ حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کلام پاک میں اللہ نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے جو بھی ہیں راز دنیا کے ہمیں سب کچھ بتایا ہے مگر ہم نے پڑھا قرآن کو پڑھنے کے لئے مگر ہم نے پڑھا قرآن کو پڑھنے کے لئے کاش ہم نے پڑھا ہوتا سمجھنے کے لئے یہ قرآن ہی راحت ہے یہ قرآن ہی جنت ہے یہ قرآن ہی رہبر ہے یہ قرآن ہی رحمت ہے زمین و آسماء کی کوج میں جو ڈھونتے ہو تم زمین و آسماء کی کوج میں جو ڈھونتے ہو تم سدا قرآن کی ہے یہ مجھ میں غور کرو تم دعا ہے میری یہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ دعا ہے میری یہ کہ ہم رہیں قرآن کے طالب دعا ہے میری یہ کہ ہم رہیں قرآن کے طالب قرآن کو پڑھیں سمجھیں فکر کرتے رہیں یارب ہمارے عمل کی راہیں رہیں قرآن کی جانب ہمارے عمل کی راہیں رہیں قرآن کی جانب ہمارے راستے بھی ہوں فقط قرآن پہ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کا بھائی شاعر سید محمد طالب رشید جزاک اللہ موسیقی